موسیقی میں پہلی بار دیرکوٹ اور رنگلہ کی سائٹ پہ آیا تھا لیکن اس جگہ کی اپروچ اس جگہ کا لینڈسکیپ یہاں کے لوگ اور یہاں کا ویدر ساری چیزیں میرے مطلب کی تھیں اور مجھے یقین تھا کہ یہ ایک ایسی جگہ میں بن گئی ہے کہ جہاں پر میں دوبارہ آتا رہوں گا کیونکہ اسلام آباد راول پنڈی سے صرف تین ساڑھے تین گھنٹے کے فاصلے پہ اگر آپ آ جاتے ہیں اور اتنا خوبصورت ویدر اتنا خوبصورت لینڈسکیپ اور ایسے بہترین لوگ اگر آپ کو مل جائیں پھر اور کیا چاہیے اس ٹریپ پر آنے سے پہلے لوگوں نے کچھ خائپ کریئٹو کی تھی اور بہت تعریفیں بھی کی تھی کہ ان ایکسپلورڈ جگہ ہیں آپ نے ایسی جگہ نہیں دیکھی ہوگی اور ایسی جگہ یہ ہر ٹریپ پر ہی لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں لیکن یہاں پر آنے کے بعد اور یہ سارا کچھ ایکسپیئنس کرنے کے بعد مجھے لگا کہ وہ انڈر سٹیٹمنٹ تھی یہاں پر سٹی کے دوران زیادہ تر بارش ہوتی رہی اور بارش میں یہ تمام لینڈسکیپ اور زیادہ نکھر جاتا ہے لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ اس بارش میں زیادہ ویڈیاؤگریفی بھی نہیں کر پاتے آپ ٹرونز بھی نہیں اڑا پاتے تو انتظار میں میں رہا کہ کب مجھے موقع ملے اور میں اس جگہ کی خوبصورتی کو کیپچر کر سکتا ہوں تو پھر انتظار کے بعد بیچ میں چھوٹی سی ونڈو ملتی تھی اور اس میں میں پھر رون فلائے کرتا تھا لیکن بہت سی ایسی جگہ ہیں بہت سی ایسی نینڈسکیپ ہیں جو میں کور نہیں کر سکا کیونکہ بارش پھر شروع ہو گئی دیرکوٹ اور رنگلا کا سب سے جو بڑا یونیک سلنگ پوائنٹ کہہ دیں وہ یہ ہے کہ یہ اسلام آباد اور راول پنڈی سے صرف تین ساڑھے تین کھنٹے کی دوری پر موجود ہے سیکنڈلی آپ کو جو روڈز یہاں سے لے کے جاتی ہیں جس طرح ایکسپریس وے بہترین بنا ہوا ہے سیم ایسی ہی روڈز آپ کو آگے تھرو آوٹ ملتی ہے دیرکوٹ تک اور ایکسپشن ہے ایک دو پیچ جہاں پہ لینڈ سلائڈنگ زیادہ ہوتی ہے تو وہ پیچز ہیں اور وہ بھی بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں بہترین روڈ آپ کو لے کے جاتی ہے تو اس لیے آپ کو وہ چیز کی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ یار پتہ نہیں رستہ کیسا ہوگا بہترین رستہ ہے امید کرتا ہوں کہ آج کا ولوگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اور یہ رنگلہ اور دیرکوٹ یہ لوکیشنز بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی نیکسٹ لوگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار موسیقا 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 موسیقا